بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نہیں کر سکتے تو جو questions میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا Mr. Chips کا portion attempt ہو جائے گا اگر آپ یہ والے کر لیتے ہیں جو میں آپ کو important chapters بتانے لگا ہوں تو آپ کے انشاءاللہ 12 ہاتھیں کو اسے art attempt کرنے ہوتے ہیں نا تو ایزلی art attempt ہو جائیں گے تو اگر آپ لوگ ان guest papers کو buy کرنا چاہتے ہیں Mr. Chips کے جو میں نے handmade notes بنائے تھے اپنی میں نے محنت کی ہے 10 سے 15 سال کے پاس paper analysis کر کے تو نیچے ورسائب نمبر شو ہو رہا ہے 03164838102 پہ message کر کے آپ لوگ ان notes کو buy کر سکتے ہیں اس کی price صرف اور صرف 200 روپیز ہے PDF کی form میں تو اگر آپ لوگ complete English کا gas paper buy کرنا چاہتے ہیں تو اس کی price 400 روپیز ہے تو اگر آپ لوگ afford کر سکتے ہیں تو آپ لوگ complete gas بھی buy کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایسے کا solution ہوگا Mr. Chips کے question answers ہوں گے اور باقی سارا question bank ہوگا important essay idioms بغیرہ سب کچھ ہوگا تو آپ کے جو important chapters ہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے پہلے 10 chapter اچھے طریقے سے کرنا ہے پہلے 10 chapter اس کے ساتھ آپ نے 18 chapter کرنا ہے 18 chapter اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو additional سوال بتائی ہیں last پہ وہ آپ نے لازمی کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے 10 chapter اس ویڈیو میں دکھاؤں گا ساتھ 18 chapter دکھاؤں گا additional جو ہیں جو میں نے بتائے ہوئے ہیں additional سوال وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس سے previous ویڈیو میں میں نے سارے important جو کمپلیٹ یعنی کہ مسٹر چپس تھا اٹھارہ چپٹر وہ شیئر کیا تھے تو اب کچھ بچ ایسے ہوتے ہیں جو اٹھارہ چپٹر نہیں کر سکتے تو ان کے لئے پہلے دس چپٹر انہوں نے کرنے ہیں موش انپورٹنٹ ہیں اس کے بعد اٹھارہ چپٹر اور اڈیشنل سوال جو میں نے بتایا ہے وہی آپ نے کر کے جانے ہیں اور جو سوال میں نے بتایا ہے نا ہر چپٹر کے تقریباً پانچ سے دس دس سوال ہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں میں آپ کو فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں چپٹر نمبر ون کے آپ کے یہ والے سٹارٹ یہاں سے ہو رہے ہیں گولڈن نوٹس کے یہ آپ کو ایسا ایسا سکرول کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اگر ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے تینسز کلیر ہیں نا تو ایک دفعہ ریڈ کر کے آپ لوگ ان کوئشنز کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ورڈنگ میں نے لکھی ہوئی ہے یا کسی بک نے لکھی ہے آپ نے اسی کو فولو کرنا ہے تو یہ چپٹر نمبر ون کے انپورٹنٹ ہیں تیرہ سوال اس کے بعد چپٹر نمبر ٹوالف کے ویری 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 انپورٹنٹ ہیں یہ والے چپٹرز پہلے دس چپٹرز اور ان کے جو قوشنز انپورٹنٹ ہیں دوزار چوبیس کے لیے یہ والے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پانچ ہیں پانچ سوال آپ کے چپٹر نمبر ٹو کے انپورٹنٹ ہیں سیرف اور سیرف اس کے بعد چپٹر نمبر ٹری پہ چلتے ہیں چپٹر نمبر ٹری کے آپ کے پاس تقریباً تیرہ سوال ہیں تو میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ سکرول کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ لوگ ان نوٹس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ویٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں پی ڈی آف کی فارم میں بائے کریں ان کو پرنٹ کروا کے ایک دن کی تیاری سے آپ لوگ کافی اچھے مارکس اپنے انگلیش کے مسٹر چپس کے پورشن میں سکور کر سکتے ہیں نیکسٹ پیج آپ کے پاس سیرا یہاں پہ تیرہ ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے یہ تو میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے برنا میں آپ بار بار ویڈیو ہل جاتی ہوگی اس کے لئے معذرت تو یہ آپ کے پاس تیسا چپٹر ہے نیچے آپ کے پاس چپٹر نمبر فور سٹارٹ ہو گیا فوکس کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا سکرین شورٹ لے لیں لازمی اس کے بعد یہ سارے چپٹر نمبر فور کے انپورٹنٹ ہیں اور چپٹر نمبر فور بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کیترین کی شادی ہوئی تھی ان کو پیار ہوا تھا چوتھا اور پانچھا چپٹر جو ہے نا اس میں سے کافی سارے سوال آتے ہیں چار سے پانچ سوال آپ کے جو ہوتے ہیں نا چپٹر نمبر فور اور فائف سے ریپیٹ ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں تو چپٹر نمبر فور فائف کو آپ نے ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ چپٹر جو انٹرودکشن والے سوال ہوتے ہیں جیسے بروک فیلڈ کے بارے میں نوٹ لکھیں کیترین کے بارے میں نوٹ لکھیں کیترین بریجز کے آئیڈیاز کے بارے میں پولٹیکل آئیڈیاز کے بارے میں نوٹ لکھیں تو ایسے کہ جو ہوتے ہیں سوال وہ کافی زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ چپٹر نمبر فائف کے ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آرہے تو آپ لوگ ان کو بائے بھی کر سکتے ہیں یہ چپٹر نمبر 6 کی ہیں آپ کے پاس اپروٹنٹ یہ چپٹر نمبر 6 کی ہیں یہ چپٹر نمبر 6 کو فوقس کر لیں اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں چپٹر نمبر 7 پہ چپٹر نمبر 7 سوال 6 کے بھی ہاں ایک 16 سوال ہیں تو یہ اچھے دیکھے کہاں آپ نے دیکھ لینا ہے چپٹری نمبر 7 کے 3 یہ ہیں اور نیکش پیچ پہ 7 اس کے اپروٹنٹ آپ کے پاس چورٹ کوشن ہے پھر چپٹر نمبر ایٹ پہ چلتے ہیں چپٹر نمبر چھے یہاں پہ ہیں پہلے پیج پہ چپٹر نمبر ایٹ کے اور یہاں پہ ایک ہے ساتھ ہی اس کے ہیں نومے چپٹر کے بھی آپ کے پاس آٹھ انپورٹنٹ ہے تو یہ والے آپ نے اچھے طریقے سے کر لنے ہیں آہستہ اسے سکرول کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر چپٹر نمبر ٹین جو آپ نے کرنا ہے یہ آٹھ انپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے بعد جو ستاراں تک آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں پہلے دس چپٹر کے تقریباً دس دس سوال ہیں تو ان کو لازمی کر لیں پچاس پچاس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ انپورٹنٹ چیزیں پہلے کر لیں اگر آپ پاس ٹائم ملتا ہے تو آپ لوگ دوسرے سوال بھی لازمی کریں لیکن یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کافی انپورٹنٹ ہے تو اگر یہ دوسرے سوال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے اور اس کے ساتھ رکھاروہ چپٹر کرنا ہے بروک فیلڈ پہ نوڈ یہ جو انٹرڈکشن والے سوال ہیں ان میں سے دو سوال لازمی آتے ہیں مسٹر چپس پہ نوڈ لکھیں اور کیٹھرین بریجز کے ویوز آئیڈیاز پہ مسٹر ویڈر بائے کون تھا تو یہ جو انپورٹنٹ ہے نا یہ جو ان کے انٹرڈکشن والے سوال ہیں یہ کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے میری ویل کون تھا یہ میں آپ کو فوکس کر کے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں ان کا سکرین شوٹ آپ لوگ لازمی لے لیں یہاں پہ جارہ سوال ہیں چپٹر نمبر ایٹین کے اور لازم پہ ایڈیشنل سوال ہیں تو یہ ایڈیشنل سوال بھی آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنے چپٹر نمبر ون سے ہیں ایڈیشنل سوال تھرڈ سے ایک سوال ہے چھٹے کے دو تین ہیں یہ ایڈیشنل سوال ہے آپ نے لازمی انٹرڈکشن والے سوال ہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ساتھوے میں سے ایک ہے پھر نوے میں سے تین ہیں اور نیکسٹ پہ آپ کے پاس ٹین میں سے ایک ہے دو ہیں یاروے میں سے ایک ہے اور باروے میں سے ایک ہے تو یہ آپ کے جو ہیں یہ کافی زیادہ انپورٹنٹ شوٹ کوشن ہیں دوزار چوبیس کے لیے جب بھی تیاری کرنے بیٹھیں ان سوالوں کو آپ نے لازمی کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں پہلے دس چپٹرز اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کرنا ہے اٹھاروہ چپٹر اور اڈیشنل والے جو میں نے آپ کو بتائیا ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ